بولٹن کے آغاز پر بات کریں تجاوزات فری مال روڈ میٹرو پولٹن کارپوریشن اور زلہ انتظامیہ کا حال روڈ پر سائن بوڈز اتارنے کے لیے آپریشن جاری جہازی سائز کے بوڈز اتارنے کے لیے حال روڈ اور اعتراف کی بجلی بند کروا دی گئی پہلے مرحلے میں پنتالیس بوڈز اتارے گئے آج چھبیس سائن بوڈز اتارے جائیں گے مزید جانے کی عمران ملک سے اور رضا طاہر بھی ہمارے سب موجود ہوں گے سب سے پہلے بات کریں گے رضا طاہر سے جی رضا بتائیے گا پنتالیس بوڈز سے اتار لیے گئے چھبیس سائن بوڈز آج اتارے جائیں گے اس کے ساتھ سب بجلی کی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے شہریوں کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جو یہاں پر جہازی سائز کے بوڈز لگے ہوئے ہیں وہ بیوٹی فکیشن بیوٹی فل مال روڈ بیوٹی فکیشن مال روڈ کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے جو حکم ہے وہ عدالت آلیا نے دیا ہوا ہے اور اسی کے اوپر آج جو انتظامیاں ہیں جو میٹو پلٹن کا آپریشن ہے ان کے ایم آر یہاں پر موجود ہیں میٹو پلٹن آفیسر ریگولیشن زبیر وٹو اور اس وقت بھی میں آپ کو اگر میرا کیامرہ مند دکھائے کہ یہاں پر جو ہے یہ آپریشن جاری ہے انتظامیاں کے جو لوگ ہیں وہ ساتھ یہاں پر ایک ایک چیز جو اس کا جو ایک ایسپیکٹ ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی جو ہے یہاں پر نگرانی کر رہے ہیں اگر ہم گاڑیاں دیکھائیں آپ کو کہ یہاں پر جو کرینز لگی ہوئی ہیں جس سے جو جہازی سائز کے جو بوڈز ہیں ان کے سارے سٹرکچر کو کٹا جا رہا ہے پہلے اس کو جو ہے وہ ویلڈ کے ترور جو ہے کٹا جا رہا ہے اور کٹ کر پھر دوبارہ اس کو جو ہے وہ نیچے جو اتارا جا رہا ہے اور یہاں پر فائر برگیٹ کی گاڑیاں بھی ہیں تاکہ اگر کوئی صورتحال کوئی یہاں پر ایسی ہو جائے جس کو کور اپ کرنا ہو تو وہ آرام سے کور کیا جا سکے کورڈن آف کر دی گئی ہے پوری ہال روڈ ہمارے سا اس وقت ایم آر موجود ہیں ڈوٹو صاحب سے ہم پوچھیں گے سر کیا تفصیلات ہیں آپ یہ پورا مسلسل دیکھ رہے ہیں آپریشن اس کو آپ نکرانی کر رہے ہیں ہمیں بتائیں کہ کتنے بوڈ اتر گئے کتنے آگے فردر آپ کر رہے ہیں اور کیا ڈیپلائیمنٹ کی ہے آپ کے جو یہاں پہ میں بتا دوں یہ بہت بڑا پریشن آج کیا جا رہا ہے اور ہال روڈ کے اوپر جو ہے نا یہ ایک جازی ٹائپ بہت بڑے بورڈ تھے یہ بترف جو ہے نا بورڈ تھے اور تھرٹی ٹرو پلا دے تھے جن کے اوپر یہ لگائے گئے تھے اور ان کی کسی سے کوئی اسی نے کوئی اجازت نہیں لی ہوئی تھی اور یہ انسانی جان کے لیے بھی خطرہ تھے یہاں ایک بہت بڑا اجازت نہیں لی ہوئی تھی تو جو اس کا ریونیو ہے وہ بھی نہیں جا رہا ہوگا یہ تو تاجروں کو دینا چاہیے تھے بلکل یہ جو ہے نا کسی کسی جو ہے نا پی ایچے سے ہم نے چیک کیا وہاں سے بھی جو ہے اس کی کوئی لیگل جو ہے نا پرمیشن نہیں تھی اور آج بھی ہم نے یہ اپریشن کیا ہوا ہے پچھلے سنڈے کو بھی ہم نے اپریشن کیا تھا آہ سیمنٹی ٹو بورڈ میں سے جو ہیں فارٹی فائیو اتارے گئے تھے تھرٹی ٹو ہے جو بکایاں ہیں آج ہم اتار رہے ہیں اور اس میں مختلف میک میں زلی انتظامیاں ہے وان وان ٹو ہے پولس ہے وہ سارے ہمارے ساتھ ہیں تو سر یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ الیکٹرسٹی کی بھی ہے یہاں پہ آپ کے لوگ کام بھی کر رہے ہیں ان کی سیفٹی کے لیے کیا اقدامات بجلی یہ دیکھیں بجلی اس علاقے سے جو ہے نا شاٹ ڈاؤن کروایا گیا ہے اور بقیدہ میں نے جو ہے نا وہ شاٹ ڈاؤن کی اجازت لی ہے یہ سیفٹی انتائی ضروری ہے ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جو کہ یہاں کام کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ پیچھے ہم نے جو ہے نا یہ آپ کو نظر آیا ہے یہ پلازہ جو ہے زمان پلازہ ہے اس کے اوپر سے یہ پورا پلازہ جو ہے نا کور تھا اور یہ عبداللہ پلازہ ہے یہ پورا پلازہ جو ہے کور تھا اور یہ دیکھیں بیلڈنگ کتنی خوبصورت بیلڈنگ جو نیچے سے نکل رہی ہے اس سب کو جو آنا بھی یہ لوگ جو آنا پینٹ کریں اس کی رینوویٹ کریں اور یہ آر روڈ جو آنا بنیادی طور پر یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جب یہ انیسو اکی کا آر روڈ اس میں یہ بنگلے تھے اور رائشی لاکے تھے جو ان کو مجھے یہ بتائیں کتنی دیر تک یہ آپریشن چلتا رہے گا اس کے بعد آج اب کب اس کو کس طرح سے یہ آپریشن جو ہے نا ہم نے کوشش ہے ہماری کے ساتھ سے پہلے ہم نے پانچ بجے تک شات ڈاؤن لیا ہوا ہے تو پانچ بجے تک ہم نے انشاءاللہ اس کو جو مکمل کرنا ہے اس وقت میری اپنی جو ہے نا سارے زون کے جو ہیں لوگ وہ کام کر رہے ہیں پرائیویٹ جو مشینری ہم نے آئر کی ہے ٹھیکے دار آئر کیا ہے اس کے جو آنا تقریباً اسی کے قریب زندے وہ کام کر رہے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ پچاس سے قریب وہ کام کر رہے ہیں بہت بڑی کرینے جو ہیں وہ آئر کی ہوئی ہیں وہ کام کر رہے ہیں تو اس طرح سارے آپریشن کی نگرانی میں اور میرے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر سیٹی جو ہے سفدر ویرک صاحب وہ ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم پانچ بجے تک اس آپریشن کو کلوز کریں گے اس کو کلوز کر دیں گے جی آپ نے ایم آر صاحب کی بات سنی وٹو صاحب بتا رہے تھے تفصیلات کی آج پانچ بجے تک وہ اس کو کلوز کریں گے اور یہاں اگر میں بیلڈنگ دکھا سکوں آپ کو وہ بیلڈنگ جو اس بورڈ ہٹانے کی وجہ سے نکلی ہے جس کا ذکر ابھی ایم آر صاحب نے کیا کہ یہ تاریخی بیلڈنگ ہیں جی ان کی رینوویشن اگر ہو جائے اور یہ وہ تاجر ہیں جن کے اندر یہ کنٹرول میں ان کی ملکیت میں بیلڈنگز ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر جو بورڈ لگائے ہیں ان کا ریونیو جو ان کا کرایا تھا وہ بھی نہیں دیا وہ بھی پینی کیا اور اس کے آگے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے تھے وہ بورڈ اب اتارے جا رہے ہیں اندر سے بیلڈنگز نکل رہی ہیں اس کا جو تاریخی حسن ہے تاریخی جو اس کی اہمیت ہے وہ بھی بحال ہو سکتی ہے اگر اس کو جو ہے رینویٹ پروپرلی کر لیا جائے کہہ رہا ہے تاہر آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گئے